تاجر دو سکیم کے خلاف تاجروں کا احتجاج جنوبی پنجاب کے اہم تجارتی مراقز بند ملتان میں کاروباری سرگرمی عباطل سیمبر آف سمال ٹریڈرز کے زیر احتمام احتجاج ریلی صدر جنوبی پنجاب چوہدری تاری کریم زفر اقبال صدقی شریک مظاہری نے کمہارہ والا چوک پر بجلی کے بلو کا جنازہ نکالا آپ کو بتاتے چلیں تاجر دو سکیم کے خلاف تاجروں کا احتجاج جنوبی پنجاب کے اہم تجارتی مراقز بند ہیں ملتان میں کاروباری سرگرمی عباطل چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے زیر احتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں پران سمسان سے بتائیے گا پران جی بالکل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک برکی تاجر برادری ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹے ہو کر جو ہے وہ ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف آج جو ہے وہ مکمل طور پر شیٹڈ ڈاؤن ہرتال جو ہے وہ کر رہے ہیں اس وقت بھی جو ہے وہ چوک کمارا والا پر موجود ہوئی یہاں پر چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے زیرے تمام چوک کمارا والا کذابی چوک پر جو ہے وہ بجلی کے بلو میں ظالمانہ ٹیکس اور مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ بھرپور احتجاجی مزارہ کیا جا رہا ہے تاریخ بھئی کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے کیا سمجھتے آپ کے مطالبات منظور ہوں گے ہمارے مطالبات انشاءاللہ منظور ہوں گے کیونکہ ہم سارے تاجر ایک تنظیم کے تحت یقجہ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت وقت اس پر غور کرے گی دوسری صورت میں ہم اپنا ایندے کا لاحے عمل بھی کا اعلان کر سکتے ہیں ملتان شہر کے صدر زفر اقبال صدقی وہ بھی ہمارے امرائی موجود ہے زفر صاحب آپ کے کہنا چاہیں گے بجلی کے بلو میں ظالمانہ ٹیکس انکم ٹیکس سیل ٹیکسوں کی بھرمار ہو چکی ہے تاجر جو ہے وہ آج ایک پلیٹ فارم پر اکٹے ہو کے اڑتال کی طرف گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ کارامت ثابت ہوگی جی بلکل اگر حکومت نے ہمارے اس احتجاج کو نظرانداز کیا تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے اور یہ ایک ایسی چنگاری ہوگی جو کسی وقت بھی ملک میں سلک سکتی ہے اور پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے ان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے فوری طور پر بجلی کے بلو میں جو ہے جو اضافہ کیا گیا ہے ہر ماہ ہو رہا ہے اس کو بھی ختم کریں اور انکم ٹیکس کا جو دو سو چھتیس ایٹھ اور جی انہوں نے اس کے شرعہ بڑھائی ہے اس شرعہ کو بھی فوری طور پر کم کر رہے ہیں آج کی ہرطال جو ہے وہ صرف ایک نمونہ ہے اگر حکومت نے ہوش کے ناخل نہ لیے تو آئندہ کا لائے عمل جو ہے وہ اکتیار کریں گے اور غیر مہینہ مدت کی ہرطال کی طرف بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے فراز شکریہ آپ کا میاں والی میں بھی ملک بھر کی طرح شیٹڈ ڈاؤن ہرطال تاجر آنما فلک شیر کا کہنا ہے سالمانہ ٹیکسس کے خلاف تاجروں نے ہرطال کی ہوئی ہے نزید جانیں گے اختر مجا سے جی اختر جی بالکل ملک بھر کی طرح میاں والی میں بھی آج شیٹڈ ڈاؤن ہرطال ہے اور یہاں پر تاجر جو ہیں حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں میاں والی کے بازار بند ہیں کیا کہیں گے کیا مطالبات ہیں جی مرکزی انجمن تاجران پاکستان کے اعلان کے مطابق میاں والی شیر میں بھی ہم نے بلکل شیٹڈ ڈاؤن ہرطال کیے ہمارے شیر کے آٹھ بازار ہیں جن میں بلکل مکمل اس ٹیم یہ بھائی جو ہمارا انٹرویو لینے آئے ہیں بلکل مکمل شیر بند ہے اور یہی مطالبات کرتے ہیں جو ظالمانہ ٹیکس ہیں یہ واپس لیا جائیں یہ غریب لوگوں کو تباہ و برباد نہ کی جائے ظالمانہ ٹیکس کا خاتمہ کیا جائے آپ کیا کہیں گے کیا مطالبہ ہے اور فرض کو روح حکومت مطالبات نہیں مانتی تو فردر کیا لائے مل جو یہ تاجر دو سکیم انہوں نے لانچ کی ہے اس کو واپس لیا جائے یہ تاجر دو سکیم نہیں بلکہ تاجر دشمن سکیم ہے اگر یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو تاجر اپنا راستہ خود بنائیں گے اور لا محدود شیٹر ڈاؤن کی ہرطال کی کال دے سکتے ہیں وہ واپس لیا جائے اگر ایسا نہیں کیا جائے جو ہے لا محدود ہرطال کی بھی کال دے سکتے ہیں جی اختر مجاز بہت شکریہ ٹیکس اوپر ٹیکس نامنظور خانپور میں بھی تاجروں کی شیٹر ڈاؤن ہرطہ الیکٹرونک مارکٹ سمیت شہر کی تمام مارکٹ بند صدر الیکٹرونک مارکٹ حافظ محمد دین محمدی کی قیادت میں احتجات آٹوز موبائل مارکٹ سمیت دیگر مارکٹوں کی دوکانیں بند اسی پر مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے آمیر سحیل بتائیں آمیر جی بالکل بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف تاجران کی طرف سے ہرطال کا سلطلہ جاری ہے خانپور شہر کی تمام مارکٹ کو بند کر دیا گیا ہے صدر الیکٹرونک مارکٹ حافظ محمد دین محمدی ہمارے ساتھ ہیں بتائیں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے ہرطال بھی کی جاری ہے کیا کہیں گے جی بالکل ہم جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر ٹوٹل طور پر شیٹر ڈاؤن ہرطال اور خانپور الیکٹرونک مارکٹ اور تمام شہر بند ہے اور یہ کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے اس کے اوپر ٹیکسز ہمارے اوپر آئد کر دیا گئے ہیں اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو جو ملک کے تاجر اور قائدین ہمیں انشاءاللہ کہیں گے ہم برپور احتجاج بھی کریں گے اور اپنی ہرطال کا دارہ لمبا بھی کریں گے جی بالکل ٹیکسز لگائے گئے ہیں تاجران کی طرف سے ہرطال کی گئی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر ٹیکسز کم نہ کیے اور مہنگائی پر قابو نہ پا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا جی احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا آمیر سبحیل ہمیں آگاہ کرتے ہیں شکریہ آپ ادھو بورے والا میں انجمن تاجران کی کال پر مکمل شیٹر ڈاؤن ہرطال انجمن آرتیان، غلامنڈی اور سبزی منڈی میں بھی ہرطال پیسٹسائیڈ اور کھاپ ڈیلس کی شیٹر ڈاؤن ہرطال بار اسوسییشن میں مہنگائی کے خلاف مکمل ہرطال شہر کے تمام کاروباری مراقض بند ہیں شہروں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید افصیلات جانتے ہیں کاشف سے جی کاشف بلکل بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیجا ٹیکسز کے خلاف ملک کے دوسرے شہروں کی طرح آج بورے والا میں بھی مکمل شیٹر ڈاؤن ہرطال کی جا رہی ہے اور تمام کاروباری مراقض جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں اور کسی قسم کا کاروبار اور لینڈن نہیں کیا جا رہا یا اگر میں بورے والا شہر کی بات کروں بزاروں کی بات کروں تو ویہاڑی بزار آرف بزار کے علاوہ دیگر تمام مارکیٹ اور بازار جو ہیں وہ بند ہیں جبکہ دوسری چانب انجمن آڑتیاں غلہ منڈی کی جانب سے بھی ہرطال کی کال دی گئی تھی اور آج انجمن آڑتیاں غلہ منڈی کی جانب سے غلہ منڈی کے جو ہے تمام گیٹس ہیں مرکزی دروازے جو ہیں وہ مکمل طور پر بند کیے گئے ہیں ان کی تالہ بندی کی گئی ہے اور غلہ منڈی میں بھی کسی قسم کا جو ہے وہ کاروبار نہیں کیا جا رہا جبکہ دوسری جانب بار اسوسییشن کی جانب سے بھی ہرطال کی کال دی گئی تھی اور مکلہ آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے اور بار اسوسییشن میں بھی مکمل ہرطال کی جا رہی ہے جبکہ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ انجمن تاجران کی جانب سے دی جانے والی کال پر جو ہے کاروبار چونکہ بند ہے اس وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی بہت شکریہ کاشف اپ ڈیٹ کرنے کے لئے گڑھا موڑ میں بھی انجمن تاجران کی کال پر شیٹر ڈاؤن ہرطال پیسٹی سائیڈ اور خاد ڈیلرز کی بھی مکمل ہرطال شہر کی تمام دکانی اور کاروباری مراقص پر اس پر مزید بتائیں گے ساجد چوتری بتائیے گا ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح آج گڑھا موڑ میں جو ہے وہ ہرطال کی گئی ہے میرے ساتھ اس وقت کریانہ مرچانٹ کے سر پرستے علا موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی ہرطال کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے آج کی ہرطال ہم نے اپنے جو ادھے داران ہیں انجمن تاجران پاکستان کے ان کے کہنے پر کال کی ہے تو الحمدللہ جو گڑھا موڑ میں مکمل طور پر شہرڈان ہرطال ہے تو ہم نے بھی اپنے تاجران کی ساتھ اظہار یگجیتی کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جو ٹیکسز ہیں بھاری ٹیکسز ہیں اس کی وجہ سے کاروبار پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں لہذا ان کو ختم کیا جائے مزید اس وقت کہ میرے ساتھ انجمن تاجران کے جنرل سیکٹر بھی موجود ہیں آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے میں سب سے پہلے اپنی موجودہ گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ تاجر برادری تو پہلے ہی بہت زیادہ پس چکی ہے اتنے زیادہ ٹیکسز لگا کے آپ یہ چیز کنفرم کر رہے ہیں کہ ملک میں انڈسٹری اور تاجر برادری کو ہم نہیں جینے دیں گے میری خدارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان ٹیکسز کو جو بیجا ٹیکسز آپ لگا رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے جیسا کہ آپ نے جنرل سیکٹر کی بھی بات سنیے ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی زانب سے جو بیجا جو ٹیکسز ہیں وہ لگائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے حاصل پور میں بھی حکومت کے جانب سے ظالمانہ ٹیکسز کے نفاس و جزوی ہڑتال کی گئی ہے نزید افسر آجانی کے ملک عبد الرشید سے جی بلکل ایسا ہے کہ حکومت کی جانب سے بیجا ٹیکسز کے خلاف حاصل پور میں بھی جزوی طور پر ہڑتال جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی چودری تاہر لطیف صاحب ہم ان سے جانتے ہیں وہ آج کے اس ہڑتال کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر کیا کہیں گے بیجا ٹیکسز بجلی کے بلوں میں گیس کے بلوں میں عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہی کیا کہیں گے اس والے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب حافظ نیمہ الرحمن صاحب کی اور دیگر انجمن تاجران اور چمبر آف کامرس کی کال پر جس طرح دیگر شہروں میں ہڑتال ہوئی ہے اور شہر کے اندر بھی الحمدللہ کامیاب ہڑتال جا رہی ہے تاجروں پر نجاز ٹیکس لگا رہے ہیں ایف بی آر ظلم کر رہی ہے اس سارے معاملات پر ہم سب مل کر ایک آواز بلند کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تاجروں کے مسائل حل ہونے تک عوام کے مطالبات پورے ہونے تک ہماری جدوجہ جاری رہے جی ناظرین جیسا کہ ہم نے امیر جماعت اسلامی تحصیل حاصل پور چودری تاریل لطیف کا محکم جانا اور وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت سے کہ حکومت فوری طور پر ٹیکسز جو انجمن تاجران اور عوام پر لگائے جا رہے ہیں وہ فوری طور پر واپس لیے جائیں ملک عبد الرشید بہت شکریہ آپ ریج کرنے کے لیے کوٹ ادو میں مرکزی انجمن تاجران ہرطال کامیاب کرانے میں کامیاب سب سے کھلنے والی دکانیں تاجران کی کال پر بند کرتی گئیں مزید اس پر تفصیلات بتائیں گے شکت ملانا حکومت کی جانب سے ظالمانہ ٹیکس اور بجلی کے دلوں میں مجھار ٹیکس میں اضافہ کے پیشن نظر انجمن آل پاکستان کی جانب سے ہرطال کی کال سیدھے چیز جس کے پیشن نظر جلیوہ مرکزی صدر انجمن تاجران عثمان شیخ اور تمام جو شہر کی تاجر تنظیم میں ان کے صدور ہوتے درانکہ یہ جانب سے ہرطال کو مکمل طور پر کامجاب کر دیا گیا ہے مزید مرسات عثمان شیخ صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اجبارہ میں شیخ صاحب مزید مزید بتائے گا کہ آج صبح کچھ ڈکانے اوپن تھی اس کے بعد بند کر دی گئے ہیں اس پہ آپ کی کیا کافش ہیں اور ان تاجران کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ پہلے ہی جب تاجر تنظیموں کے صدور کا اجلاس ہوا تھا اس میں تیہا ہوا تھا کہ شہریوں کو کھانے پینے کی جیسے سبزی ہو گئی بولٹری ہو گئی گوشت وغیرہ کی شاپ سے تو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا تاکہ لوگوں میں پرشانی کا سامنا نہ کہا بڑے آج بلکل کھانے پینے کی دکانیں اس کے ساتھ پٹرول پامپس اور میڈیکل سٹور کو استثمہ ہاں جاری کیا گیا تھا کیونکہ ساجران کی میٹنگ میں ان کو اجازت دی گئی تھی اس وقت جو ہے کوٹو دو سناوہ دارہ دین پناہ احسان پور چوک سرب اکبہ گزرات اور چوک قریشی تک جو ہے مکمل طور پر کامجاب ارتال جاری ہے جی شفقت اگاہ کرنے کے لئے شکریہ تاج دو سکیم ملتان کی تاجوں کو سڑکو پڑ لے آئے ریپٹی ڈائریکٹر رویجنل ٹیکس آفیس مختیار حسین کی روحی سے گفتبو کہتی ہے تاج دو سکیم تاجوں کی بفاق کے لیے بہتر ہے تاجوں کو ہر صورت ٹیکس ادا کرنا ہوگا مزید کیا کہتے ہیں سید زہی بخاری بتائیں گے آج بکل تاج برادری جو ہے وہ آج ملگیر ہرتال پر ہے اور تاج دو سکیم کے حوالے سے کئی جو مذاکرات بھی جو ہیں وہ فیڈل بورڈ آف ریوینیو کے ساتھ کہے گئے ہیں لیکن کوئی ایک اجلاس پہ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے تاہم آج ملگیر تاجر برادری جو ہیں وہ ہرتال پر اس وقت موجود ہے تو ایف بی آر اس حوالے سے کیا جو ہے وہ رائے رکھتا ہے تو اس تمام طرح سلطہ پر مزید بھی بات کریں گے ریپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس آفیس مختیار حسین صاحب جو ہیں مختیار صاحب کیا کہنا جائیں گے کئی دفعہ بیٹھ گئے ہوئیں لیکن کوئی معاملات جو ہیں وہ تاہم نہیں پائے گئے تو آج پھر ملگیر ہرتال پر جو ہے وہ تاجر برادری موجود ہے کیا کہنا جائیں گے یہ سکیم کیسے بنے گئی ہے اور اس کا اقلالہ حمل کیا ہوگا لیکن مسلسل تاجر کمیونٹی کا اس بات پر مسلسل جانا وہ اظہار ناراضگی کی یہ سکیم جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے تو یہ میرے خیال ہے سمجھ سے بالہ تار اس لیے ہے کہ اگر وہ اس سکیم کو غور سے اس سکیم کا جانا مطالعہ کریں غور سے اس سکیم کو دیکھیں تو یہ تو الٹا یہ تاجروں کے حق میں سکیم ہے یہ اور یہ اس طرح کی سکیم ہے کہ چھوٹے تاجر کے لیے جو بالکل ہی جن کے ٹرنور بلکل ہی تھوڑا ہے تو وہ تو اس سکیم میں ہیں ہی نہیں وہ اور جو تاجر کچھ اس سے بہتر ہے یا پھر کچھ اس سے زیادہ بہتر ہیں جو پوش علاقوں میں جن کے بزنس پوائنٹس ہیں یا جس طرح بڑے بڑے جو کینٹونٹمنٹ ایریاز میں جو لوگ ہیں تو ان کے لیے جو یہ سکیم ہے ان کے لیے بھی بالکل ریزنبل سکیم ہے کوئی ایسی سکیم نہیں ہے کوئی ظالمانہ کوئی اس میں کوئی ٹیکس کا اقدام نہیں ہے تو مطلب یہ ہے حصہ بے قدر جوسہ جو جس طرح کی بزنس کر رہا ہے جس لیول کا جس والیوم کا بزنس ہے اسی والیوم کو اس کو ٹیکس لگا رہے ہیں اور باقی میرا خیال ہے جو چیئرمنٹ صاحب کے ساتھ جو بار بار جو ان کی تاجر برادری کی جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ ہمیں تو ابھی بھی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی اس لیے کہ اس سکیم میں کوئی ایسی خامیاں نہیں ہیں ڈیریکٹر ریجنل ٹیکس آفیس مختار حسین صاحب جو ہے وہ محصد موجود ہے ان کے جانب سے جو ہے وہ یہی کہنے فیڈلر بورڈ آف ریوینیو اس تاجر دو سکیم کو اپلیمنٹ کروانا جو ہے وہ بہتر انداز سے جانتا ہے یہ سکیم تاجر برادری کے ہی مفاد میں بہتر ہے اور تاجر برادری وہ اس سوال سے اتجاز کرے تو اتجاز کرنا ان کا آئینی حق ہے جی زہین بہت شکری اپڈیٹ کرنے کے لیے پنزاب کے مختلف آزلاوں میں بارشیں پی بی ایم اے پنزاب کے جانب سے الٹ جاری کر دیا گیا خانہ وال اٹھالیس بہاول اگر چمالیس اور بہاون پور میں تیس میلی میٹر بارش ریکانت کی گئی مسلہ دھار بارشوں سے بڑے شہروں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ درہیسن میں تربیلہ کے مقام پر نچلے درچے کا سلاف نیرہ غزی خان راجنپور کی روت کوہیاں بھی پھڑنے کا خدشہ ہے پی ڈی ایم اے کی طرف سے اس حسامیہ کو الٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی الٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے پنجاب کے مختلف اسلامی بارشیں پی ڈی ایم اے پنجاب کی جانب سے الٹ جاری خانہ وال اٹھالیس بہاون اگر چوالیس اور بہاون پور میں تیس میلی میٹر بارش ریکار مسلہ دھار بارشوں سے بڑے شہروں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے نیرہ سندھ میں تربیلہ کے مقام پر نچلے درجے کا سلاف دیرہ غازی خان راجنپور کی روت کوہیاں بپھرنے کا خدشہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے انتظامیہ کو الٹ رہنے کی ہدایت مانسون بارشوں کا سپل اکتیس اگست تک جاری رہنے کی پیش گئی گئی کنٹرول روم میں صورتحال کی مانیٹرنگ جاری ہے نشیب علاقوں سے پانی کی نقاسی کو جلد از جلد ممکن بنائیں عوام کچھے مقانات اور بسیدہ مارٹوں سے دور رہیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے مظفرگڑ میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے گرمی کا زور سوٹ گیا اس سے پر مسئلہ سیاں گا کریں گے آمیڈ ڈوگر مظفرگڑ شہر اور گردنوہ میں گزشتہ روز سے بارش کا ایک نار اکنے والا سلسلہ جاری ہے اور کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے مظفرگڑ میں اس وقت بٹاپور کے پاس موجود ہے جہاں پر کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے بعد مظفرگڑ کے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں کیونکہ گزشتہ ایک ماہ سے جو گرمی کی لہر تھی اس میں جو ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ اضافہ ہو چکے تھا کیمروز اگر آپ کو تھوڑا سا میرے اکم میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دکھا سکے تو اس سے درخت جو ہے وہ خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں فصلات کے لیے یہ بارش جو ہے وہ بڑی فائدہ مند ہے چاول کی فصل کے لیے دھان کی فصل کے لیے خاص کر جو جانور ہے اور چریند پریند ہیں ان کے لیے بارش جو ہے وہ بڑی فائدہ مند ہے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی مظفرگڑ میں آج شام تک محکم موسمیات کی جانب سے مزید بارش کی جو وہ پیش کوئی کی گئی ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ تک آ چکا ہے اس حوالے سے مزید اگر میں آپ کو بتاؤں تو دریاؤں میں پانی کی صورتحال بھی مسلسل بلند ہو رہی ہے اور محکم موسمیات کل شام تک یہ سلسلہ جاری رہے گیا ٹھیک ہے آمی شکریہ آپ مندی سادے گنچ میں مسلہ بھار بارش کا سلسلہ جاری واسم خوشکوان بارش کے وجہ سے گرمی اور حفظ کا زور ٹوٹ گیا گرمی کے ستائے شہیوں کے چہرے کھلوٹے ہیں بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرے آب آگئے تیز بارش کے باعث منادد پیڈر ٹرپ کر گئے بشلی بان ہے میکمیت زراد کے مطابق بارش سے کپاس کی فصل کو شدید نقصان کا خدشہ ہے اپ ڈیچ کر رہے ہیں آپ کو مندی سادے گنچ میں مسلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے محکم خوشکوان بارش کے وجہ سے گرمی اور حفظ کا زور ٹوٹ گیا ہے گرمی کے ستائے شہیوں کے چہرے کھلوٹے ہیں مندی سادے گنچ میں بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرے آب آگئے ہیں تیز بارش کے باعث متعدد پیڈر ٹرپ کر گئے ہیں بارش سے کپاس کی فصل کو شدید نقصان کا خدشہ ہے لاہور ہائی کورد بہاول پر بار اسوسییشن کے صدر سردار عبدالباسط نے رحیم یارخانم پولیس جوانوں کی شہادت کے معاملے کی جوڈیشل انکواری کا مطالبہ کر دیا کیا مطالبہ کیا ہے مسیح جان لیتے ہیں میں ہوں صحیح سے آنگاہ کیجئے بہاول پر کے علاقہ یعنی بہاول پر ڈیویزن کے علاقہ زلہ رحیم یارخانم پولیس نوجوانوں کی شہادت کے حوالے سے ریزرویشنز سامنے آئی ہیں ہائی کورڈ بار اسوسییشن کی اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے صدر ہائی کورڈ بار اسوسییشن سردار عبدالباسط صاحب کے تعافظات سامنے آئے ہیں وہ انہیں سے جانتے ہیں سر کیا تعافظات ہیں اس حوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں روحی ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ میرے دفتر عوام الناس کے لئے تشریف لائے جو تعافظات کی حوالے سے ہے کہ یہ بہت زیادہ تکلیف دے بات ہے کہ گورمنٹ کی جو رٹ ہے اس کو شکست دی جا رہی ہے میں گورمنٹ آف پاکستان سے چیف جسٹس آف پاکستان سے چیف جسٹس پنجاب سے اور سی ایم سہبہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور اپنا احتجاج کروں گا کہ اس سلسلے میں نہ صرف پولیس کو ویل ایکوپٹ کیا جائے پولیس کو جدید ہتھیار دیے جائیں اس میں کون ایڈ فالٹ ہے کیا وہ ہماری جو ادارے ہیں وہ ایڈ فالٹ ہیں یا جو سہولتکار ہیں ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے ان سہولتکاروں کو پکڑا جائے ان کو گریفتار کیا جائے گورمنٹ کی ریٹ بحال ہو اور کچھے کے علاقے میں نو گو ایریاز نہیں ہونے چاہیے جوڈیشل انکوائری میں وہاں پر جو چودہ نوجوانوں کی شہادت ہوئی اس کے حوالے سے صدر ہائی کورٹ بار نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ بھی کر دی وہاں پر فوج اور ڈینجرز کے ذریعے ایک صحیح معینوں میں اپلیشن کرنے کا مطالبہ کیا گیا میں مزید شکریہ آپ کا اب روح کریں گے خیر پوٹرامیوالی کا خیر پوٹرامیوالی میں بارش کا پانی ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگا نمازیوں علاقہ مقینوں اور مسافروں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اس پر مزید تفصیلات بتائیں گے مشتان جویان جی بلکل ایسا ہی ہے انتظامیہ کی وجہ سے جو بارش کا پانی ہے وہ سڑک پر ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے اسی طرح دیگر جو مقام آتا ہے ان پر بھی بارش کا جو پانی ہے وہ کھڑا ہے انتظامیہ نکالنے کے لیے نہیں آتی پیچھے مسجد ہے نمازی نماز نہیں پڑھ سکتے اور جو بچی ہے وہ سکول نہیں جا سکتے پانی کی وجہ سے تو یہاں پر علاقہ مقین موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اس بارے ان کا کیا کہنا جی سر کیا کہنا تقریباً یہ حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ تقریباً یہ دو کلو میٹر کا راستہ ہے بلکل صحیح نہیں ہوتا یہ مسجد میں جانے کے لیے نمازیوں کو تقریب ہوتی ہے اور یہ سکول کا بھی یہی راستہ ہے ہسپتال کا بھی یہی راستہ ہے مین روڈ یہ پندرہ پندرہ دن یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور پانی نکلتا بھی نہیں ہے انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ جو ہے نا اس پانی کو نکالا جائے جالتے سے جال جی جیسا کہ علاقہ مقین کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہسپتال کو بھی یہی سڑک جاتی ہے جو پانی کھڑا ہے یہ پندرہ پندرہ دن پانی کھڑا رہتا ہے کوئی نکالنے کے لیے نہیں آتا حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ میربانی کار کے انتظامیہ سے ہماری روکیسٹ ہے کہ یہ پانی کو نکالیں اور ہماری جو عالی حکام سے یہ بھی سیوری کے نظام کو بلکل ٹھیک کیا جائے تاکہ ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا نہ تناہیے ٹھیک ہے مشتاق جوئی آپ کا شکریہ ملتان میں انٹی کرپشن حکام سائلین کی دادرسی کے لیے متحارک ریجنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن بشارت نبی کی کھلی کچھہری کھلی کچھہری میں سائلین کی بڑی تعداف میں شرکت ریجنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن بشارت نبی نے سائلین کے مسائل سنے اور پوری ہلکے احکامات جاری کیے سائلین کو انصاف پر رہم کرنا انٹی کرپشن کی اولین ترجی ہے کرپشن کرنے والے افسران کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ہے گھیرہ تنگ کر دیا ہے انٹی کرپشن حکام سائلین کی دادرسی کے لیے متحارک ملتان میں ریجنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن بشارت نبی کی کھلی کچھہری کھلی کچھہری میں سائلین کی بڑی تعداف میں شرکت سائلین کے مسائل سنے اور پوری ہلکے ایک ہم آجار کیے سائلین کو انصاف پر رہم کرنا انٹی کرپشن کی اولین ترجی ہے کرپشن کرنے والے افسران کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ہے اڈا زخیرہ میں خلاف سپریہ کرنے سے کپاس کی فصل خراب ہو گئی زخیرہ اڈا سے کپاس کے لیے سپریہ خریدی تھی مزید تفصل آپ سے آنگاہ کریں گے محمد نواز بلکل میں اس وقت اڈا زخیرہ کے نزدیکی لدہ بوڑ میں مجود ہوں یہاں پہ جو کسان کی کپاس کی فصل تھی وہ غلط سپریہ کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گی ہے سڑگی ہے جلگی ہے اس وقت متاثرہ جو کسان میرے ساتھ موجود ہے مزید اس سوال سے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنے اس سوال سے جی بھئی یہ بتائیں جو آپ کی کپاس کی فصل جو تباہ ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے دو نمبر کاروبار کار رہا سپریہ لیبل ہو رہا سپریہ اندر ہو رہا اس وجہ ناسی سپریہ لے آکے چونتی اکڑتے کیتا ساڑھ سارا پھل گوڑی ساڑ گیا پتے جال گیا چونتی اکڑھ ساری رکھ پاسی تقریبا ستر لاکھ پیدا ساڑھ نقصان ہویا محکمہ زراعت افیسرہ کے حکومت پنجاب مریم نواز اپیل کی تجاہن دیا کسانویں دعا ازالہ کی تجاوے اور انہوں کے خلاف دکاندار چودر اقبال خلاف سخت قانونی کاروائی کی تجاوے ہم اپیل کرتے ہیں وزیراعظم محترمہ مریم نواز سے اور زراعت کے جو افیسر ہیں جو ہمارا اس نقصان ہے اس کا ازالہ کیا جائے جو دکاندار ہے اس کے خلاف سخت سخت ملتان تعلیمی بورڈ کا انٹرمیڈیٹ دوہزار چوبیس سالانہ امتحانات کے نتائج کا شیڈیول جاری انٹرمیڈیٹ پاٹو کے نتائج کا اعلان چار ستمبر کو کیا جائے گا مزید جانتی ہے سہیرہ تارک سے جی سہیرہ ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ پہلے سالانہ امتحان کے حوالے سے جو نتائج ہیں ان کی شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس حوالے سے پہلے انٹرمیڈیٹ پاٹ سیکنڈ کے جو نتائج ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا پنجاب چیئرمین کمیٹی آف بورڈ کی جانب سے ایک اجلاس منقض کیا گیا ہے جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تمام بورڈ کی طرح ملتان تعلیمی بورڈ بھی چار سیپٹیمبر کو انٹرمیڈیٹ پاٹ ٹو بارویں جماعت کے نتائج کا اعلان کرے گا اور اس کے بعد پارٹ ون فسٹیئر کے نتائج کا اعلان جو ہے وہ یکم اکتوبر کو کیا جائے گا لہٰذا جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پہلے سالانہ امتحان میں پارٹی سپیٹ کیا تھا وہ اب تیاری پکڑ لیں کیونکہ تقریباً ایک ہفتے کا ہی وقت جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے اور سٹوڈنٹس کو اپنا جو ریزلٹ ہے وہ معلوم ہو جائے گا انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ کا اور نتائج کے اعلان کے بعد جو ہے وہ دوسرے سالانہ امتحان کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا جس میں وہ سٹوڈنٹس جن کے مارکس اچھے نہیں ہیں یا جو وہ پہلے سالانہ امتحان میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے وہ دوسرے سالانہ امتحان میں دوبارہ سے اپیر ہو سکیں گے جی جی سہیرہ تاریخ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے پولیس لائن ملتان میں پرنڈز آف پولیس جوتھ انٹرنشپ کورس کا آغاز سی پیو سادھیک علی ڈوگر کے صدارت میں کورس کا آغاز کیا گیا انٹرنشپ کے لیے آئے طلبہ و طالبات کی شرکت سی پیو سادھیک علی ڈوگر کا کہنا تھا کورس کا مقصد کمیونٹی پولیسنگ کو پروف دینا ہے کت طرح ادارے پولیس اور عوام کے دنمیان سفیر کا کردار ادا کر سکتے ہیں انچارج پیارو برانچ انسپیکٹر عبدالخالق نے طلبہ کو تعارفی لیکچر دیا پولیس لائن کورٹر گارڈ سمیت نیو سی پیو کامپلیکس کا وزر بھی کر رہایا ملتان میں ماہ کے دودھ کی اہمیت بارے آگاہی سمینار سمینار محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایبری کلچر میں کیا گیا مزی جاننگ علی ریاض سے جی علی چپیکل محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایبری کلچر میں آج ایک روزہ آگاہی جو سیمینار اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو مل نیوٹریشن کوئش ہوئے دوسرا بڑا جوئش ہوئے وہ یہ ہے کہ جو بچوں کو جو ماہ کے دودھ کی اہمیت اور اس کے بارے میں جو ہے آگاہی دینہ تر اس حوالے سے جو سامی سکالر کے ساتھ جو مل نیوٹریشن اور جو نیوٹریشن ڈاکٹرز ہیں انہیں بھی شرکت کے اور انہیں یہ بتایا کہ بچوں کے لئے خاص طور پر دو سال کی عمر تک جو ماہ کے دودھ کی کیا اہمیت ہے کیا اہمیت ہے کس طرح سے بچوں کیسے تو گروت میں اس کے اہمیت ہے تو سمجھے اس حال سے تفصلا جانتے ہیں ڈاکٹر نیگرس آیمر سا پوچھتے ہیں میں بتائیں گے کیا کہنا چاہیں گے آج کے اگاہی سیمینار کے حوال سے کیا آپ نے میسیج دیا ہے ہم نے یہ اگاہی سیمینار جو ہے یہ ایمپورٹنس آف بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے کیا ہے یہ دوروں طرح سے بریسٹ فیڈنگ کی ایمپورٹنس کو جاگر کرنا ہے ایک تو جو ہماری جتنے بھی ینگ جنریشن دی وہ ہمارے پارٹیسپینٹس جو تھے ان کو اس حوالے سے اگاہ کرنا کہ کیا ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کے لئے کتنی اہمیت کا حامل ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ بچے کو نومولود بچے کو پلانا بہت ضروری ہے کیونکہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو مکمل طور پر اس کی ایمیونٹی جو ہے وہ لو ہوتی ہے دوسری جو وجہ ہے بچوں کو دودھ نہ پلانے کی بہت ساری کریئر ارینٹیڈ ویمن جو بچے کو دودھ پلانا تو چاہتی ہیں لیکن ڈے کیئرز کی کمی اور ان کے جو جوب کے اوقات ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہیں تو اس کے لئے مختلف آرگنیزیشنز کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے خواتین کو کہ وہ آئیدر ڈے کیئر کے اندر یا پھر اس طرح کا سیٹ اپ بنائیں کہ بچے کو دودھ کی فراہمی جو ہے وہ ضرور ہو سکے جنہیں بچوں کو نومولود بچوں کو خاص طور پر جو جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ایک گھنٹے کے دوران جب ماں کا دودھ جو ضروری ہے تو اسی حوالے سے آج کا سیمینار کا نقاط بھی کیا ہوئے تھا جی جی علی ریاض بہت شکریہ بہاولپور کے شہری دوڑنے کے لئے ہو جائے انتیاز صحت مندانہ سرگرمیوں کے لئے انتظامیہ کی کاوش شہر کی تاریخ میں پہلی بار میراثن ریس کا نقاط کیا چائے کا اس سے پر مزید بتائیں گے تاہر جویا اب بلکل جی بہاولپور کے شہریوں کے لئے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر احتمام بہاولپور شہر میں پہلی دفعہ میراثن ریس مرکت کی جاری ہے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں ہمارے ساتھ ڈسٹرک سپورٹس آفیسر موجود ان سے جان لیتے ہیں بہت ہی زبردست یہ انشیٹیو ہے کتنے ہم تو ایکسائٹڈ ہیں ہی ہیں آپ کی طرف سے کیا امیدیں اس ریس کے بارے میں لگائی گئے جی بلکل جس طرح ہماری سی ایم پنجاب ان کا ویجن ہے سپیشلی تین چیزیں ہیلتھ ایڈکیشن اور سپورٹس تو اسی ویجن کو لے کر ہماری جو ڈسٹرک ایڈمسٹریشن ہے ہمارے ڈپٹی کمیشنر زہیر ارمال جبھا صاحب ان کی ہدایات پر ہم یہ میراثن کروا رہے ہیں اور واقعی ہے بھالپور کی تاریخ میں پہلی میراثن ہوگی یا لوگ جو ہیں بھالپور کے وہ اس میں پارٹسپیٹ کریں گے اب یہ کٹیگری ہم نے صرف میل کٹیگری رکھیے تو یہ کہلیں کہ ہمارا ٹیسٹ ٹرائل ہے اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ نیسٹ اس میں ہم اس کو کٹیگریز کریں گے جس میں فیمیل بھی شامل ہوں گی اور جو یوت ہیں ہماری جنگ بچے ان کے لیے ایک الہدہ سے ریز کا احتمام کیا جائے کہ سپورٹس جو ہے وہ صحت مند ایکٹیوٹی جو ہے نا اس کی طرف ہم نے مائل کرنا ہے ہماری بھالپور کی عوام کو بھالپور کے جتنے شہری ہیں ان کو اگر کوئی پارٹسپیٹ نہیں کرتا ہماری یہ دخواست ہوگی کہ وہ آئیں آ کر ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں بلکل جی اس آت میں شائقین بھی ہوں گے دوڑنے والے لوگ بھی ہوں گے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے روگ اس دن اس ریس میں شامل ہوں گے اور یہ بھالپور شہر میں پہلی دفعہ منقد ہو رہی ہے اور التماس سب سے یہ یہ ہے کہ بھرپور انداز میں اس ریس میں شرکت کر کے اس کو کامیابی بنائیں اور سب کو محس